اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاقے تم متقی بن جاؤ اس آیت میں اللہ تعالی نے روزے کا جو سب سے اہم مقصد ہے جو سب سے اہم ہے اس کو بیان کیا وہ کیا ہے تقویٰ اب آپ سوال کریں گے کہ یہ تقویٰ کیا ہے روزے سے کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے تو تینوں چیز میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تقویٰ کیا ہے سمجھ لیجئے عام زبان میں تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ان کاموں کو کرنا جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کاموں سے رک جانا جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اب یہ روزے سے کیسے پیدا ہوتا ہے دیکھئے ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے وہ جو کھانا اس کے لئے حلال ہے وہ نہیں کھاتا جو پینا اس کے لئے حلال ہے وہ نہیں پیتا بیوی سے مباشرت کرنا اس کے لئے حلال ہے وہ نہیں کرتا کس وجہ سے کہ اللہ نے منع کیا ہے حتیٰ کہ بندہ جب بند کمرے میں ہوتا ہے تب بھی وہ کھاتا پیتا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے لہذا یہ جو ڈر ہے نا اللہ کا یہی ڈر مطلوب ہے اور یہی تقویٰ ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ متقی ہے اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ تعالی کی جنتوں میں اور باغات میں ہوں گے انشاءاللہ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے اس مقصد کو جانے اور پھر اپنا پورا رمضان اسی مقصد کے تحت گزار دیں آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں جس میں بہت سارے لوگ گلتی کرتے ہیں وہ کیا افطار کو وقت پر نہ کرنا کان کھول کر کے حدیث سن لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر باقی رہیں گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں اس کا کیا مطلب ہے جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ ہم پہلے کھول لے وقت ہونے سے پہلے نہیں بلکہ روزے کو ہم اس کے وقت ہوتے ہی کھول دے جیسے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ انتظار کرتے ہیں وہ احتیاطا انتظار اس کو کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاں جو بھی وقت ہو روزہ کھولنے کا اس کے بعد بھی ایک یا دو منٹ انتظار کرنا اس وجہ سے کہ احتیاطاں کئی وقت نہ ہوا ہو یاد رکھیے یہ سنت کی مخالفت ہے لہذا ہمیں احتیاطاں طور پر نہیں رکنا ہے جیسے ہی جو ٹائم ہمارا متعین ہے چاہے ازان ہو نہ ہو ہمیں اس وقت پر افطار کر لینا ہے آئیے چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یاد رکھیے اس حدیث میں جو گناہ معاف کرنے کی بات ہے وہ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ اس لیے کہ قبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے اللہ سے اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی میں ڈھال ہوتی ہے جنگ میں ڈھال ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے روزہ داروں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پتا ہے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانِ کہ جنت میں ایک دروازہ ہے پتا ہے نا آپ کو جنت کے آنڈ دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازے کا نام باب الرَّيَّان ہے اللہ کے نبی نے فرمایا يَدْخُلُ مِنْهُ السَّوْئِمُونَ کہ اس میں سے صرف اور صرف وہی لوگ داخل ہوتے ہیں جو روزہ رکھیں گے اگر آپ روزہ نہیں رکھو گے تو اس میں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے لہذا جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دے گا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدُ کہ اس کے بعد اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا لہذا اگر باب الرَّيَّان سے جنت میں جانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں تو مجھے اور آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا ناظرین اگر آپ کو ہمارے اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا ہے تو اس کو صرف اپنے تک مت رکھئے رمضان المبارک کا مہنہ ہے اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی عمل کر کے ثواب کے مستحق ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اس اپیسوڈ کو بنانے میں اشفاق نسار نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی